اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تیب افراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اگر آپ کے چہرے پر کیل چھائیاں اور مہا سے ہیں اگر آپ اپنے چہرے سے کیل مہا سے چھائیاں دھو کرنا چاہتے ہیں تو جانئے اس ویڈیو میں ایک زبردست ورک آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے چینل تو جو جو کریم میں استعمال کروں گی میں آگے ویڈیو میں اس کو اس کا سکریم چھوٹ بھی شیئر کر دوں گی اور لکھر بھی دے دوں گی فارمولا کریم تاکہ آپ اس کو نوٹ فرما لیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک آرچی کریم دینی ہے اور آرچی کریم کو آپ نے سب سے پہلے اسی لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ گھٹلیں بن جاتی ہیں اکثر میں نے شکایت کرتی ہیں کریم بناتی ہیں تو گھٹلیں بن جاتی ہیں تو وہ گھٹلیں اسی لیے ہی بنتی ہیں کہ آپ اس کو غلط طریقے سے بناتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آرچی کریم کو لینا ہے اور اس کو باول میں اچھی طرح سے پہلے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر گولڈن پل کریم کو مکس کرنا ہے یعنی کہ سب سے پہلے آرچی کریم لیں آرچی کریم کو مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر گولڈن پل کریم کو ڈالا اور ان دونوں کریموں کو آپ نے مکس کر لیا تو خوب اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر سندر کریم ڈالی ہے سندر ڈالنے کے بعد آپ فائزہ بیوٹی کریم بھی ساتھ اسی کے شامل کر دیں یہ دونوں کریمیں آپ نے اس مکسٹر کے اندر شامل کر لینی ہے اس کے بعد اگلی جو کریم ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو ویڈیو کو اس کیپ مت کیجئے گا تاکہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو تو یہ دونوں کریمیں ڈالنے کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم استعمال کریں گے تین عدد وائٹنگ کیپسول وائٹنگ کیپسول آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں مارکیٹ سے اور اس کا بہت زبردرس بیزلٹ ہوتا ہے تو تین وائٹنگ کیپسول آپ نے اس مکسٹر کے اندر شامل کر دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے ایک سپون فیر اینڈ لولی کریم تو پھر فیر اینڈ لولی کریم میں اس کے اندر شامل کر لیتی ہوں فیر اینڈ لولی کریم شامل کرنے کے ساتھ ہی جو اگلی چیز آپ اس مکسٹر کے اندر شامل کریں گے وہ ہے سن بلوک آپ سن بلوک کوئی بھی کسی بھی اچھی کمپنی کا جو آپ استعمال کرتی ہوں وہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتی ہیں تو ایک چمرچ کے قریب سن بلوک ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً ایک سپون گلیسرین تو گلیسرین یہ ہماری سکین کے لیے بے حد مفید ہے سکین کو اچھا موچرائز کرتی ہے اس کے بعد خوب اچھی طرح سے ہم اس امیزے کو مکس کرنا ہے سب چیزیں جگ جگ ہو جائیں تو آپ مکسٹر کو خوب اچھی طرح جگ جگ کر لیں یہ وہ سپرین شورٹس ہیں جو میں چیزیں یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں میں آگے لکھے بھی دے دیتی ہوں تو آپ ان کو نوٹ کر لیجئے تو خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس مکسٹر کو جن ڈبیوں سے ہم نے نکالا تھا ان ڈبیوں میں آپ نے واپس بھڑ لینا ہے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر تو سردی کا موسم ہے تو کریم باہر بھی پڑی رہے یعنی روم تمپریچر میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر گرمیوں کے موسم میں آپ بنائیں تو آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تاکہ کریم خراب نہ ہو تو اس کے بعد آپ نے اپنی سکین پوڈ ڈوٹ ڈوٹ کر کے لگانا ہے جس طرح میں لگا رہی ہوں اس طرح آپ نے سکین پوڈ ڈوٹ کر کے لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے سکین میں جذب نہیں کرنا بلکہ نرمی سے چھرے پہ یا جسم پہ جہاں پہ آپ ہاتھوں پہ یا کونیوں پہ یا گردن پہ لگائیں وہاں پہ آپ نے اس کو تھکت پا کے لگانا ہے زیادہ رگرنا نہیں ہے اور بہت زیادہ مقدار نہیں لگانا آگاز میں آپ نے تھوڑی مقدار میں لگانا ہے مٹر کے دانے کے برابر آپ نے اس کو لگائیں اور آہستہ آہستہ لزانہ اس کی مقدار بڑھاتے جائیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اگر آپ کی سکیم سینسیٹیو ہے تو تو اسی طرح لگانے کے بعد آپ نے نرمی سے اس کو چہرے پہ گردن پہ پھیلا لینا ہے اور تمام رات لگا رہنے دینا ہے اور لگانے کے بعد اتارنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے تاکہ آپ کو پورا ریزلٹ مل سکے تو جب آپ یہ کریم لگا لیں گی اور ساری رات لگا رہنے کے بعد صبح اپنی ٹیشو پیپر کے ساتھ اس کریم کو پہلے اپنے فیس سے گردن سے جہاں پہ آپ نے لگایا ہے وہاں ٹیشو کے ساتھ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ پھر آپ نے اپنے چیرے کو کسی اچھے فیس واش کے سیس کو واش کر لینا ہے تو انشاءاللہ چینلینوں کے اندر ہی آپ کی سکن گلو کرے گی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا